جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت سے ٹھیک تھاک ہو میرے کہا چلو آج آپ سے بات کریں ایک چھوٹی سی بات ہی جنگل کا جو بادشاہ ہوتا وہ شیر ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ جنگل میں تو بہت سارے پرندے اپنا بہت سارے جان میں رہ دیں شیر اپنے ایٹیٹیوٹ کی ویسے شیر بنتا ہے بادشاہ بنتا ہے مرنہ شیر تو وہ بھی ہوتا ہے جو سرکس کے بیدہ پنجنے کے اندر ہوتا ہے سرکس جہاں پہ ہوتا ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے شیر کہ اگر بچہ بھی اس کی دم کو ہاتھ لگا لے تو وہ کچھ نہیں کہتا ہے لیکن جو شیر جنگل سے چھوٹ کے آئے تو اس کی ہوا فارے خوشک ہو جاتی ہے اور سب درش ہو جاتی ہے لیکن اس کو ایٹیٹیوٹ ایسا ہوتا ہے اس کا روپ دب دبا ایسا ہوتا ہے مرنہ جنگل میں تو بہت سارے جانور ہیں ہاتھی بھی ہے اونچائی میں زیبرا بھی ہے اور بہت سارے جانور ہیں لیکن شیر کی جو ڈھاک بیکتی ہے اور جو اس کا دب دبا اور جو اس کا ریئر شر زور دب دبا ہوتا ہے وہ جو ہے اس کو اپنا منفرد بناتا ہے اپنے بادشاہ ہونے پہ تو ہم بھی جو ہے اس دنیا کے خلیفہ بنائے گئے ہیں تو ہمیں بھی ایسا ہی ایٹیٹیوٹ دکھانا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی اس کو مانے واقع ہم انسان جو ہے وہ اس دنیا کے واقعی خلیفہ ہیں اور نائب ہیں اور خود ہی ساری مخلوقات سے افتر ہیں ساری مخلوقات سے افضل ہیں لیکن ہم نے جو ہے ایسے ایٹیٹیوٹ کا استیار کی ہوئے ہیں اور ایسی کردار اپنے ہم دکھا رہے ہیں کہ لوگ ہمیں نہیں مانتے صحیح اور بس یہ ہے سلسلہ تو اپنے آپ کو منوائیں اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم انسان جو ہے اس دنیا کے نائب ہیں ہم نے بہت سارے کام اچھے بھی کیا ہوں گے لیکن ایسے کچھ پر کام کی ہوئے جس سے جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے بہت سارے نقصانات بھی ہوئے کیا نقصانات ہوئے جو ہے ہمیں بہت سارے چیزیں جیسے کہ اوزون پھڑ گیا ہے دنیا کے اندر بہت ساری ٹائمنگ سے چیزیں کی جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ ہماری وجہ سے ہمیں ہیں کیونکہ ہمیں سارے چیزیں کرتے ہیں اچھے کام کریں اچھی سوچ کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ اچھا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا ہمیں بہت سارے ایسے کام کی ہیں انسان اس دنیا میں اس کی وجہ سے ہمیں ہی نقصان ہو رہا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ ہی اکسیجن ہی جو جانا وہ گدلا ہو گیا ہے پانی ہی خراب ہو گیا ہے اور کتنا گلوبلی چینج آ گیا ہے دنیا کے اندر کہ دنیا اس وقت جو ہے موسموں کے حوالے سے سیزن کے حوالے سے بیماریوں کے حوالے سے بالکل ڈسٹرب ہو گئی ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو ساف سطرہ رکھیں اور اس کو سارے چیزیں سیٹل کریں ہم نے کیمیکلز دھوئیں اور بہت سارے ترقی کی نام پر اور ایسے چیزیں دنیا میں ڈیولپ کی ہیں جو بعد میں ہمیں نقصان لیتے ہیں جیسے سب سے بڑا جو یہ موبائل اور ڈیوائسز ہیں یہ ویڈیو تو ہماری لوگوں کے فائدے کیلئے بنائی ہیں مگر ایسی چیزیں اس میں ملتی ہیں اس مواد ملتا ہے کہ لوگوں کا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طریقے سے ٹائم گزر رہا ہے ہمارا اندر کا سسٹم پورا تباہ اور رباد کر دیا ہے رات کی نین دن کا سکون چینج سب خراب کرتی ہے بہرحال یہ نسان ہے نائب بنایا ہے افضل بنایا ہے اس دنیا کے اندر مخلوقات میں جس نے سب کچھ کیا ہے اسی کا سر ساری چیزیں تو آج کی ویڈیو کا میرا اقتداء یہ تھی لیکن بہرحال اصل ٹاپک پہ آئیں گے کہ ہمیں کونسی بیماریاں ایسی ہیں جس کے علاج بہت ضروری ہے اس میں سب سے بڑی آج کی بیماری ہے وہ ہے وائٹنگ اصل میں یہ مسئلہ پتے کیا ہے ہم خوش نہیں ہیں ہم خوش نہیں ہیں کس چیز سے خوش نہیں ہیں اپنے سکن سے اپنی بناوٹ سے تو ہم تبدیلی چاہتے ہیں لیکن یقین کریں جو سکن ہماری ہے اس خطے میں رہنے والوں کی ہے جو سکن بہار والوں کی ہوتی ہے جو امیہ اچھی لگتی ہے یوکی والوں کی یو ایس اے والوں کی نیوزنائنٹ ٹائلینڈ ان کی اچھی لگتی ہے لیکن اصل جو سکن ہے نا وہ ہماری اچھی ہے میں اس کو ثابت کر کے بتاؤں گا ہماری سکن جو ہے نا اگر ہم تھوڑا سا انڈور رہیں تو بیٹر ہو جاتی ہے لیکن ذرا سا ہم دھوپ میں اور چیزوں میں گھومیں پھر تو وہ پھر ڈارگ ہو جاتی ہے لیکن مسئلہ پتہ کیا آپ کو پتہ مسئلہ کیا ہے ہم خوش نہیں ہیں بھی سکن سے ہم خوش نہیں ہیں ہماری سکن جو ہے وہاں چاہتے ہیں برائٹ ہو بہت زیادہ بھائی زیادہ برائٹ ہوگی زیادہ سفید ہوگی جو بھی سپوٹ پڑے گا وہ نظر رہے گا ٹھیک اور یہ سکن کیا ہوتی ہے یہ سوچ سمجھیں لیں سکن جو ہے نا سکن ہماری پوری باڈی کے اندر جو مشین ہے نا اس کو دھکنے کا کام کرتی ہے کور ہے یہ ہماری سکن کور ہے اس میں کیا سفید اس میں کیا کالا اس میں کیا ساملا ہے جی اس میں کیا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جیسی ہے ٹھیک بھائی جینیٹیکل ہے ہم میں تو بہت سارے کالز آتی ہیں ماں اور باپ دونوں ساملے اور بچہ چاہیے گورا ایسے نہیں ہوتا یارا ایسے نہیں ہوتا جو جینیٹیکل سکن آپ کی ہے وہ اندر کی سکن ہے یہ اندر کا جو حصہ ہے آپ کا ایسی سکن ہوگی اور اوپر بھی ایسے ہے اس کا مطلب آپ نارمل سکن والے ہیں ٹھیک ہے اگر ایسی نہیں ہے ہائپر پگمٹیشن ہے کوئی آپ کو سنسٹیو میٹرز ہیں سکن کی ڈبل ٹون آرہی ہے تو سمجھیں کہ سکن کی بیماری ہے اگر نہیں ہے تو اپنی سکن سے چھیڑ چھاڑا مت کریں یہ سکن آپ کو بہتر ہے پروٹیکشن کا کام کر رہی ہے آپ کی پوری باڈی کے اندر مرنہ سکن کینسر ہونے کے بھی خشات ہوتے ہیں اگر ہم نے کوئی ایسے سٹیروائٹس استعمال کر لیے جس سکن کو سافت کرنے کے لیے سفید کرنے کے لیے تو ہمارے لیے پروبلمز بھی کلیٹ ہو جاتے ہیں بہت سارے سکن اگزیما ہو جاتے ہیں بہت سارے سویاسس کی طرف چلے جاتے ہیں بہت ساری بیماریہ ایسی ہیں اگر ہم اسے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں جیسے انسان نے دنیا کے اندر کیا اور دنیا کے نظام تواہ کر کے رکھ دیا ہے اور آج کل ویسے ہی ہم سنتے ہیں سینٹس کہتے ہیں کہ جیتنی جیتنی ترقی کی ہے اس سے ہماری سکن کے کینسرز کو بڑھا دیا ہے ہماری ہیلت کیشوز کو ہماری بیماریوں کو بڑھا دیا ہے ایسا نہ کریں ایسا بالکل نہ کریں اپنی سکن کے ساتھ چھڑ چھڑ نہ کریں اور جو سکن خدا نے آپ کو دی ہے اس کو پروٹیکشن سمجھ کر کور سمجھ کے اور اس کے ساتھ چلیں اور ایسا کچھ نہ کریں اس کے ساتھ جو ہے نورمل اس کو نورمل ہاں اگر اس میں کوئی پروبلمز آ گئی ہیں تو اس کو سیٹل کر سکتے ہیں اس کے سائیکلز خراب ہو جاتے ہیں جیسے سویاس اس کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے سکن اکتر میں لگتی ہے سیورگ ڈرمٹائٹس کندر ایسا ہوتا ہے اس کے بھی اس کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو خارش ہو جاتی ہے اور کوئی چیز ہے اگر اپنورمل سکن ہو گئی ہے تو اس کا علاج کریں لیکن جو ہماری اسکن ہے نا اس کا اس طریقے سے اس کے ساتھ چھڑ چھڑ کریں گے تو بڑا عجیب سا لگے گا اور بڑا ہی ایکسٹر آرڈر ہی اگر ہم اس کو پرفارم کرنے کے لئے کہیں گے تو کوئی اور چیز نہ ہو جائے اس کا سائیکل ڈسٹرپ نہ ہو جائے یہ دکھنے میں اور زیادہ خراب نہ ہو جائے تو آج اسکن کے حوالے سے ہی ہمارا موضوع تھا اسی پر میں نے جو ہے سٹارٹ کی ویڈیو اور آپ لوگوں کو کہیں گے کہ جی کس طرح بات کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے اس لئے آپ کو اس کے پوری ویڈیوز کو دیکھنا بہت ضروری ہے ادھوری بات سمجھ میں نہیں آتی میں پہلے سے یہی کہتا ہوں اب بھی یہی کہوں گا اور کہتا ہی رہوں گا تو آپ پوری ویڈیوز کو دیکھا کریں آپ کو پوری ویڈیو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ کہ اسکن جو ہے وہ خدا کی نعمت ہے اور ایک پروٹیکشن ہے پورا کور ہے ہماری باڈی کا اور اس کو اسی طرح سے بیہیو کریں انشاءاللہ اس کی نام کی اسی میں آپ کو صحیح لگے گی ٹھیک ہے نا اور جو اس میں چھرچار کرو گے تو بیماری کے اندر آ جاؤ گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ بات سمجھ گیا ہوں گے اگلی ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے اور بہتر انشاءاللہ وہ بات بھی آپ کو سمجھنا ہے السلام علیکم ورحمت بارو برکات